ناظرین آپ کو اہم خبر سے آگاہ کرتی چلوں کہ وزیراعظم عمران خان نے آج سے کچھ دیر قبل اس آمباد میں ایک تقریب کے دوران سانیہ امچ کے خلاف اتجاج کرنے والے مظاہرین کے مطالبات کو غیر آئینی قرار دے دیا اور شہدہ کی تدفین کو وزیراعظم کی آمد سے مشروط کرنے کو بھی نامناسب قرار دے دیا جس پر انہیں اپوزیشن اینماوں کی جانب سے سخت تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے سانیہ امچ کے متاثرین پر بلیک میلنگ کا الزام بہت شرمناک ہے قوم نہ صرف سیلیکٹڈ بلکہ بے رہم سنگ دل اور نلائق وزیراعظم کے رحموں کرم پر ہے عمران خان سانیہ امچ کے متاثرین کی توہین اب بند کر دیں عمران خان منتخف وزیراعظم ہوتے تو دوسرے دن ہی غمزدہ خاندانوں کے پاس جاتے میں یہ سانیہ امچ کے متاثرین سے کہنا چاہوں گی کہ سانیہ امچ کے متاثرین کسی بھی بے رہم اور خودگرس شخص سے انصاف کی امید نہ رکھیں عمران خان کا ہزارہ برادر پر بلیک میلنگ کا الزام انتہائی شرمناک ہے عمران خان نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ واقعی کٹ پتلی ہیں عوام کے بوٹوں سے آنے والے وزیراعظم مظلوموں کے زخموں پر ایسے نمک نہیں چھڑکتے نا جائز نا اہل اور نا لائک سیلیکٹڈ اپنے اقتدار میں رہنے کے تمام جواز کھو چکے ہیں افسوس کی بات ہے کہ لوگوں کو ایک معصوم مطالبہ یہ ہے کہ وزیراعظم کوئٹہ آ جائیں آپ کو بتاتی چلوں کہ ہزارہ برادری کا مطالبہ ہے کہ وزیراعظم آئیں گے تو لاشوں کی تدفین کی جائے گی لیکن کسی بھی ملک کے وزیراعظم کو اس طرح سے بلیک میل نہیں کیا جا سکتا یہ کہنا تھا عمران خان کا میں نے دو وفا کے وزیروں کو بھی وہاں بھیجا عمران خان نے مزید کہا کہ آج ہی شہدہ کی تدفین کی جائے گارنٹی دیتا ہوں کہ آج ہی کوئٹہ آ جاؤں گا اس بیان کے بعد سخت تنقید کا نشانہ بنایا جارہا ہے عمران خان کو یہ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کرے ہیں کہ عمران خان نے انتہائی شرمناک بیان دیا ہے ہزارہ برادری کے حوالے سے یہ تھی اب تک کی لوکل ویس تازہ ترین مزید خبر سے باخبر رہنے کے لئے لوکل ویس ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں